سبسکرائب اس چینل لرن ایزی ائر کنڈیشننگ اور پرس ای بیل آئیکن فر مور ویڈیو اسلام علیکم ورس کیس ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے انسٹرکٹر فرمان اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لرن ایزی ائر کنڈیشننگ چینل کو ورس آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ملے گیا ہوں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ایسی کا پہلے گیجز پرسٹر گیجز کیا ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں اس کا جو انٹرنل سٹکچر ہوتا ہے تو انٹرل سٹکچر کے بارے میں تو میں پہلی ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھنے ہو تو نیچے ڈسکریپشن میں لنک دی گئی ہے آپ لوگ باج کر سکتے ہیں بہرحال جو پرسٹر گیجز ہوتے ہیں یہ عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں مجھنا لو سے کیج ہے دوسرا جو ہائی پریش عز ہو تا ہے وہ میرے پاس یہ پڑا ہوئا ہے اس کو آؤ اس قلعہ کرہا ہے اور ہیہ تو ایک ہے ہائی پریش گیج ہے اور ہی ہے مجھے لو پریش گیج ہے کہ اس پرسندک Which میں جو 500 تک دیا ہوا ہے اور kg پر سنٹی میٹر سکوئر میں یہ جو ہے 35 kg پر سنٹی میٹر سکوئر تک دیا ہوا ہے جو لو پریشن میں جو ریڈنگ ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 0 PSI سے لے کر up to 120 PSI تک اس میں ریڈنگ دی گئی ہوئی ہے اسی طرح اگر kg پر سنٹی میٹر سکوئر کی بات کی جائے تو یہ 012 سے لے کر یہ 8 kg پر سنٹی میٹر سکوئر تک اس میں پریشن جو ہم معیر کر سکتے ہیں اس کے جو انٹرنل یہ جو ریٹ کلر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈنگ دی گئی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ڈیٹیل سے ہی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے جو ہم آئی پریشن پر تو اسی ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم لوگ پریشن کے بارے میں بھی ساتھ بات کریں گے سو ویورس یہ جو ہے میں اس کو تھوڑا سو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ ریڈنگ جو آسانے کے ساتھ دیکھیں دورس یہ جو ہے اس کی جو یہ بیرونی آہ جو ریڈنگ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 0 5 10 15 20 25 یہ 30 35 یہ جو ریڈنگ ہے یہ آہ ڈیٹیل پر سینٹی میٹر سکویار میں جو ہم نے یہ دیا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکھا ہوا ہے کے جی پر سینٹی میٹر سکویار اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اگر ون کے جی پر سینٹی میٹر سکویار ہے تو اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سینٹی میٹر ایک مربع سینٹی میٹر کا آہ prag iaہ ہو اور اس پر 1 kg کا وزن جو ہے وہ اسرہ انداز ہو تو یہاں پہ جو پریشر پیدا ہوگا وہ آہ 1 kg پر سینٹی میٹر سکویار ہوگا اسی طرح اگر آہ آہ بہدن جوہ وہ 5 kg ہے یہ 50 kg ہے اور ایک profile चانicle square پر سارندہ ہو تو ہم آسانی کے ساتھ کے دیں کہ یہ پارسکر کیلاتا ہے سو یہ جو آہ Gaming دیا گئی हی حیم ہے یہEmشر Station Zach جو انٹرنborough یاد 横ی ڈیا گئی ویسر awakening ریڈن آہ پرشم کو محل کرتا ہے اور پی ایس آئی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک سکوئر انچ مربع رغمے پر ایک پونڈ کا وزن اثر انداز ہو تو اگر پچاس پونڈ کا وزن ہے یا سو ہنڈرڈ پونڈ کا وزن ہے اور وہ کسی ایک انچ سکوئر پر اثر انداز ہو کہتے ہیں کہہ سوہنڈ پونڈ پر سکوئر انچ یا سوہ اڈر پر سکوئر انچ ایس طرح وهنڈر ziem بدہ گیرز یہ جو انٹرنل آپ لوگوں کو یہ جو سکیل آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں یہ ٹیمپریچر کی سکیلز ہیں یعنی اس پہ مختلف قسم کے جو ریفریجر انس ہوتے ہیں اس کے آہ ٹیمپریچر کو ہم مائر کر سکتے ہیں فار اگزامپل یہ جو ہے یہ آر ٹوئنٹی ٹولی کا ہوا ہے سو یہ جو انٹرنل یہ بلکل اندرونی سائٹ پہ جو ریڈنگ دی گئی ہوئی ہے یہ مائنس ٹین ڈیرو ٹین ٹوئنٹی ٹھرٹی اسی طرح یہ فورٹی اگر یہ کیمرہ لوگوں کو صحیح طرح دکھائی دے تو مائنس ٹین ڈیرو یہ جہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مائنس ٹین ڈیرو ٹین ٹوئنٹی ٹھرٹی ٹورٹی اسی طرح افٹو سکسٹی یہ جو آہ ریڈنگ دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ آر ٹوئنٹی ٹو کی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تو یونٹ میں آر ٹوئنٹی ٹو میں وجود ہوتا ہے تو فر اگزمپل اگر ہانڈڈ پی ایس آئی کا آہ ٹوئنٹی ٹو میں وجود ہو تو اس وقت اس ریپریجرنگ کر دو ٹیمپریچر ہوگا وہ یہاں پہ اگر ہانڈڈ پہ یہ سوی جو ہے رک جائے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہانڈڈ پہ جو ہنر ہوکی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ آہ انٹرنل جو ریٹ کلر میں جو سکیل دیا ہوا ہے وہاں پہ تقریبا 15 یعنی پندرہ ڈگریس ڈگریٹ کا ٹیمپریچر جو وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ ابھی اس ریپریجرنگ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 15 ڈگریس ڈگریڈ ہے اسی طرح یہاں پہ 150 پہ یہ تقریبا 30 یا 30 سے تقریبا تھوڑا سا کام ڈگریس ڈگریٹ کا ٹیمپریچر جو ہے اس ریپریجرنگ کا ہوگا یہ جو ہی یہ پہ سکیل آگے بڑھتا جاتا ہے آر ٹوینٹی ٹو کا ساتھ ساتھ یہ ٹیمپریچر بھی جو ہے نا یہ آگے بڑھے گا اس طرح یہ دوسرا جو سکیل یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ آر ٹیلو کا ہے جو کہ آج کل تو یوز نہیں کیا جاتا آہ اس کی جگہ جو ہے آر ون تٹی فور اے آج کل اسنمال ہوتا ہے سو بہرحال یہ اس کا بھی سکیل ہے 0 10 20 30 40 50 یا 60 یعنی یہاں پہ جو پوائنٹر جو پریشر بتائے گا تو اسی کی بلکل سید میں یہاں پہ جتنا یہ پریشر بتاتا ہے اسی کی بلکل سید میں آکر یہاں لوگ دیکھیں تو اس کیل میں جو آہ ٹیمپریچر ہوگا وہ آر ٹویلو کی ہوگا جو سب سے بیرونی یعنی ایکسٹرنل یا ریڈ کلر والا جو یہ ریڈنگ ہے تو یہ آر فائیف زیرو ٹو کا ریفریجرنٹ کا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جہاں کا بھی کوئی پریشر جو ہے وہ آہ ایکسپریسٹ کر رہا ہو تو اس لائن میں جو آہ ٹیمپریچر اپنوں کو دیکھائی دے رہی ہے تو اس کیل میں کوئی نہ کوئی ٹیمپریچر جو ریفریجرنٹ دیکھائے گا سوی ورس یہ تو رہی بات ہائی پریشر گیج کی جو کہ اس میں اتنا کنفیوٹر نہیں ہے آہ اب جو ہے نا ہم لوگ پریشر گیج کی بارے ہم بات کرتے ہیں سوی ورس بلکل ہائی پریشر گیج کی طرح یہ لوگ پریشر گیج بھی سسٹم جو ہے وہ وہی سیم ہے لیکن اس میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ جو آہ ان لائنوں کے درمیان جو درجے ہیں اس کے درمیان آہ یعنی آہ کم فرق ہے بینیز بات اس کے یعنی اس میں زیرو ٹو پیل یہاں پہ فیفٹی تھا پھر یہاں پہ آہ ہانڈر تھا پھر یہاں پہ وان فیفٹی اس میں جو ہے نا یہ ٹین ٹین آہ درجوں کا فرق ہے تو یہ بھی اسی طرح بلکل سیم آہ جو ہے سکیل ہے آہ اس کا جو بیرونی یہ ایکسٹرنل جو ریڈنگ ہے یہ زیرو وان ٹو تری فور فائف یہ جو ہے کیجی پر سینٹی میٹر سکیور میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیجی پر سینٹی میٹر سکوئر میں یہ آہ ہم کو پریش رو جو ہے وہ میر کرتا ہے اور جو انٹرنل یہ جو آہ ریڈنگ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یہ زیرو ٹین ٹوینٹی تیرٹی فورٹی اپ ٹو آہ وان ٹوینٹی پی ایس آئی سو یہ پی ایس آئی میں ہے ہے یعنی پونٹ پر سکوئر انچ میں ہے اور اس پر ہم جو ہے آہ اگر لو سائیڈ یعنی سیکشن لائن پہ اگر کوئی ٹیمپ آہ پریشر جو ہے اس پر ہم میر کرتے ہیں تو وہ پی ایس آئی میں جو انہا ظاہر کرتی ہے یہ جو آپ لوگوں گرین آہ جو ڈیجٹس فغیرہ دیکھائی دیتے ہیں یا یہاں پہ جو سکیل دیکھائی دے رہا ہے یہ دراصل جو ہے یہ ویکیوم سکیل ہے سو یہ جو سکیل ہے یہ فر اگر اگر کسی یونٹ کو ویکیوم کرنا ہو یعنی اس جو اٹمسفیرک پریشر ہے وہ نکالنا ہو تو یہاں پہ یہ آہ جو پوائنٹ رہا ہے یہ نیچے آہ کے آہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابھی اس آہ یونٹ سے اتنا پریشر جو ہے وہ ہم نے باہر نکال دیا بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے آہ ہائی پریسر گیج کی بات کی بلکل آہی پریسر گیج کی طرح اس لو پریسر گیج میں بھی جو یہ انٹرنل آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہا ہے یہ جو سکیلز یہاں پہ واقعہ ہیں یہ ٹیمپریچر آہ یعنی ریفریجرن کے ٹیمپریچر کے سکیل ہیں آہ اس میں جو یہ سب سے انٹرنل جو آہ سکیل یہاں پہ دی گئی ہو یہ وہ ہے آر ٹوینٹی ٹو آہ اسی طرح پیر آر ٹویلو پیر آر وان ترڈی فور اے یہاں پہ اگر آپ لوگ میں تورہ زوم کرتا چلو سپ س ho سر بیٹھ آئی دے گا یہ آہ 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 مائلہ چارجنگ جو کرتے ہیں وہ لوگ پریش کے ذریعے سے کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نہ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی آہ گریلور کنڈیشنر ہے آہ سپلیٹر کنڈیشنر یا ویڈیو کنڈیشنر میں آہ جو ہے نہ ہم آہ ٹوینڈی ٹو کو چارج کرتے ہیں تو اس میں جتنا آہ یہ پریشر بتائے گا فر اگزامپل یہاں پہ جو پریشر ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہ سکسٹی کا پریشر جو ہے وہ سکشن لائن میں موجود ہیں یعنی جو لو پریشر سائیڈ ہے وہاں پہ سکسٹی پی ایس آئی کا پریشر جو ہے موجود ہے تو آہم جو ہے آہ اس کا ٹیمپریچر کس طرح معلوم کر سکتے ہیں گیج کے جردی سے کہ ابھی سکسٹی پی ایس آئی آر کیوٹی ٹو کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا تو وہ اس گیج سے آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں ہم یہ آہ ٹوینٹی ٹو کا جو یعنی آہ ٹوینٹی ٹولی کا ہوا ہے یہ سکیل جو ہے اس میں دیکھیں گے کہ سکسٹی کے ساتھ کون سا ڈیجٹ جو ہے وہ ملکل آمنے سامنے ہو جاتا ہے تو یہ سکسٹی کے ساتھ اقریباً زیرو یا مائنس ون جو آہ ڈیجٹ ہے یہ جو آہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یونٹ میں آہ سکسٹی پی ایس آئی کا ریفریجرین آہ ٹوینٹی ٹو کا موجود ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ٹیمپریچر جو ہوگا وہ زیرو ڈیگریز انڈیگریٹ تک ہوگا اس طرح اگر اس کا جو ہے وہ ہم زیادہ کریں یعنی آہ ایٹی یا نائنٹی یا آہ ہنڈڈ تک ہو جائے تو اس کے ٹیمپریچر میں بھی جو ہے نا اضافہ ہوگا یعنی زیرو فائیف یا ٹین اور یہ فیفٹین سو پریشر کی بڑھتے بڑھتے تک آہ پریشر کی بڑھتے بڑھنے سے آہ اس آہ ریفریجرین کا ٹیمپریچر بھی جو ہے نا وہ بڑھے گا یہاں پہ اگر ہم آہ آہ وان ترٹی فور کی بات کریں یون تر اور وان ترٹی فور ہے جو ہے ہم ریفریجرڈرو میں استعمال کرتے ہیں سو اس کا جو سکیل ہے وہ یہ ہے یہ جب لوگوں کو دکھائیں دیر ہے یہ مائنس تیریٹی مائنس ٹوینٹی مائنس ٹین زیرو فائیف ٹین پیفٹین سو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا بھی وہی سیم مطلب ہے کہ یعنی یہ پہنٹر جو ہے یہ جتنا یہاں پہ پریشر بتائے گا فر اگر ٹوینٹی بتاتا ہے تو ٹوینٹی آہ پی ایس آئی پر آر وان تی ٹی فور کا تیمبریچر کتنا ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً آہ زیرو سے تھوڑا سا کم آتا ہے یعنی تقریباً یا تقریباً تین سے مائنس سری یا مائنس سور ڈیگریٹ تک یہ تیمبریچر ہوگا سو اسی طرح اگر اسی ریفریجنٹ کا بھی ہم پریشر جو ہے وہ زیادہ کرتے چلے جائے یعنی فورٹی فیفٹی سکسٹی اگر سکسٹی تک ہو جائے تو سکسٹی پر اس کا جو تیمبریچر ہوگا وہ فیفٹین اور ٹوینٹی کے درمیان میں ہوگا اور وہ تقریباً یعنی سیونٹین یا سکسٹین کے برابر ہوگا اسی طرح باقی ریفریجنٹ بھی ہیں اور ٹویلو ہے یا آر اپس میں بڑھاتے رہتے ہیں یہ جو گرین درجہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں اس کے بارے بھی میں نے ایک بار بتا دیا لیکن پھر بھی یہ جو ٹین ٹوینٹی تک جو رینج دیا گیا ہوا ہے یہ جو ہے یہ انچ آف مرکری میں ہم لوگوں کو بتاتا ہے کہ کتنے انچ آف مرکری جو ہے وہ ابھی اس یونٹ سے جو ہے نا وہ نکال دیا گیا سو یہاں پہ جو بھی کیوں ہوتا ہے وہ اس ترٹی تک تقریباً یعنی ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن ٹو ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن ٹوینچ آف مرکری جو ہے یہ ایک کمپلیٹ بھی کیوں ہوتا ہے اور جب ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن ٹو آہ انچ آف مرکری کا پریشر ہم کیسی نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آہ یہ یونٹ جاہ یہ مکمل طور پر بھی کیوں ہو چکا ہے اس طرح یہ جو بیرونی آہ ٹوینٹی فورٹی سکسٹی سیونٹی سکس یہ جو آہ ریڈنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ سینٹی میٹر آف مرکری یعنی سیم آف مرکری اگر سیونٹی سکس یعنی تقریباً سیونٹی فائیو سیونٹی فائیو آہ سینٹی میٹر آف مرکری اگر اگر آپ لوگ آہ کسی یونٹ سے اتنا پریشر نکال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس یہ یونٹ جاہیے مکمل طور پر بھی کیوں ہو چکا ہے سو ویورس امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو گیج کے بارے میں ہائی پریشر گیج کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو پتا چلا ہوگا اگر آپ لوگ جو انا یہ جان چکے ہیں تو پلیز آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور اس ویڈیو کو کریں لائک شیئر اور کمنٹ اور مجھے باتا دیجئے کہ اگلا آپ لوگوں کا کیا سیکھنے کہہ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں انٹرلہ میں اس پر جو ہی نا ٹھٹوٹوئیل بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو یہ معلومات جو یہ فرام کرتا رہوں گا سو آنٹیل فر نیکس ویڈیو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم Thank you very much